ہاں جی تو کمرے کی صورتحال میں آپ کو پہلے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت ہی بوری صورتحال ہے یہاں میرے جوتے پڑے ہوئے تھے اور یہاں دو دفعہ عبداللہ نے یہ پانی والا جگ جو ہے وہ گرایا ہے اور ادھر بھی میسی میس ہے میرے جوتے یہ بھی میس ہے سارا اور فونیں آٹھ ہو رہے ہیں بچوں کو میں نے پارک بھیج دیا اور اب میں جو ہے وہ روم کی اچھی طرح سے کلیننگ کروں گی بیٹ شیٹ آپ دیکھ لیں میں بیٹ شیٹ بھی نکال کے لائیوں چینج کرنے کے لیے اور بچوں کو ان کے پاپا کو باہر بھیج کے تو پھر روم کی کلیننگ سٹارٹ کریں گے اور صحیح ڈیپ کلیننگ مجھے کرنی ہے کیونکہ جب سے شمالہ چھوٹیوں پہ ہے تو میرے روم میں میسی میس ہو گیا ہے بہت زیادہ یہ دیکھیں ذرا ہر چیز باہر آئی بھی ہے کوئی چیز آرگنائز نہیں ہے اس جگہ پر دیکھر کتنا میس ہے تو اب انشاءاللہ سٹارٹ کروں گی مشین لگائیں ہوں کپڑے ڈالائیں ہوں اور اب روم کی کلیننگ سٹارٹ کروں گی پراپر ڈسٹنگ کے ساتھ انشاءاللہ موسیقی 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 ہاں جی تو کلینک میں نے سٹارٹ کر دی ہے سب سے پہلے جو ہے وہ میں بیٹ کو کلین کروں گی بیٹ شیٹ بھی چینج کروں گی اور پورا بیٹ بھی کلین ہونے والا ہے بیٹ کی بھی رسٹنگ ہونے والی تھی یہ کام جو تھی یہ شمائلہ کرتی تھی شمائلہ کو سکن پرابلم ہوا ہے وہ ایک ہفتے سے چھوٹی پر ہے اور تین چار دن ہو گئے تھے میرے بیٹ کو کلین ہوئے تو مجھے اتنا مسئلہ ہونے لگیا تھا نا کیونکہ مجھے عادت ہے دو سے تین دن بعد جو ہے وہ میں بیٹ شیٹ چینج کر دیتی ہوں تو جی اب میں یہ بیٹ کے بیٹ کی بھی رسٹنگ ساتھ ساتھ کر رہی ہوں کمفرٹر تیہ لگا رہی ہوں اور جو میٹرس کا کور تھا وہ بھی بہت زیادہ جھارنے والا ہو گیا تھا بھی کس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو بچے بہت زیادہ میس کیریٹ کرتے ہیں بسکٹس بھی بیٹ کے اوپر کھا لیے فرائز لے سب کچھ کھا لیا تو وہ جو پارٹیکلز ہیں وہ بیٹ پر کہیں نہ کہیں رہ جاتے ہیں آپ اوپر سے جھار لیں تو نیچے والے میٹرس پر یہ دیکھیں میں میٹرس کو اچھے طریقے سے جھار رہی ہوں کہ اگر کوئی چیز رہ جائے کیونکہ انہی چیزوں کی وجہ سے جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں انہی کی وجہ سے چونٹی آتی ہیں بیٹ کے اوپر کیڑے آتے ہیں تو میں نے اچھے طریقے سے بیٹ کو جھار لیا ہے یہاں پر جو ہینگر ہینگ ہوا وہ اس کو پلیز اگنور کیجئے گا بکیز میں جواب کرتی ہوں اب دلہ بھی سکول جاتا ہے تو ڈیلی روٹین میں ہمیں کپڑے چینج کرنے ہوتا ہے تو ہم میں یہ ہینگر روٹین میں بہت ضروری چاہیے ہوتا ہے بیبی کا جو جھولا ہے اس کے اندر سے سارے اس کے تکیے اور سٹاف ٹائز وغیرہ نکال رہی ہوں اور جھولے کو اچھے طریقے سے جھار ہی ہوں بھی ہی بی بی کا جھولا بھی اچھے طریقے سے جھارنے والا اوہ تو وہیسے میں ڈیلی اس کو جھارتی ہوں لیکن آج میں نے سارے ٹائز اس کے پلوز وغیرہ نکال کے جو ہے اچھے طریقے سے ڈسٹنگ کی ہے اس کے جھولے کی بھی اور جو بھی چیزیں وغیرہ اس کی نکلی ایکسٹرا ٹوائز وغیرہ وہ میں نے سارے نکال لیے فیڈر وغیرہ بھی کچھ اس کی کارٹ میں پڑے ہوئے تھے اور اچھی طرح سے جھاڑ پونچ کرنے کے بعد جو ہے نا وہ میں بیٹ شیٹ جو ہے وہ بچھانے لگی ہوں تو مجھے نا اس سٹاف کی کارٹن سیٹن کی بیٹ شیٹ بہت پسند آتی ہیں پیور کارٹن کی بیٹ شیٹ جو الکرم کی مل جاتی ہیں اور کافی سارے برینڈز ہی مل جاتی ہیں وہ مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی ہیں مجھے یہ والا سٹاف اچھا لگتا ہے یہ ذرا سوفٹ سا سٹاف ہوتا ہے بچے بھی اس پر بہت کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں تو یہ کارٹن سیٹن کی بیٹ شیٹ ہے یہ میں نے لوکل مارکٹ سے بائی کی تھی لیکن سٹاف کلر بہت اچھا ہے اس کا بالکل نہ کلر اترا ہے نہ سٹاف خراب ہوا ہے تین سے چار دفعہ واش بھی ہو گیا ہے اور میں بیٹ شیٹ کے کارنرز پر ہمیشہ سیفٹی پنز اپلائے کرتی ہوں بچے جو ہیں وہ بیٹ شیٹ کے اوپر ناشتے ہیں کوتے ہیں چلانگے لگاتے ہیں اگر سیفٹی پنز اپلائے نہ کیوں تو میں سارا دن بیٹ شیٹ ہی سیٹ کرتی رہا ہوں بچے بڑا پرابلم ہوتا ہے اگر بیٹ شیٹ نید نہ ہو تو پھر تو میں چاروں کارنرز پر بڑی والی سیفٹی پنز لے کر اپلائے کر دیتی ہوں تو میری بیٹ شیٹ جو ہے وہ بہت کم خراب ہوتی ہے ہلکی ہلکی سی سیفٹیں پڑتی ہیں وہ میں صحیح کرتی رہتی ہوں تو یہ آپ دیکھیں بیٹ شیٹ میں نے اپلائے کر دی ہے اب جو میرے پاس فور پیلوز ہوتے ہیں ٹو پیلو کورز میں ڈیفرنٹ یوز کر لیتی ہوں ٹو جو ہوتے ہیں وہ بیٹ شیٹ کے ساتھ کے ہی یوز کرتی ہوں فور ہے نا تو جو میرے دوسرے پیلو کورز ہیں بیٹ شیٹ کے ساتھ کے نہیں دوسرے ان کے لیے میں الکرم کے کورز بائے کر لیتی ہوں پیلو کورز کارٹن کے یہ والے جو ہیں یہ الکرم کے ہی ہیں اور جو میں نے اتارے ہیں وہ بھی الکرم کے ہی تھے یہ آپ کو فائیو انڈر سکس انڈر میں پیر مل جاتا اور یہ اچھے چل جاتے ہیں آل دو مجھے کارٹن سٹف پسند نہیں ہے لیکن پھر بھی اب ہم آجاتے ہیں سائٹ ٹیبل پہ تو سائٹ ٹیبل کی جو شیٹ تھی وہ مجھے خاصی گندی لگ رہی تھی اس طرح سے میں نے شیٹ اتار نہیں تھی تو میں نے ساری چیزیں جو بیٹ کے سائٹ ٹیبل پڑی تھی وہ اتاری پھر لیمپ کو بھی میں نے اچھے طریقے سے کلین کیا شیٹ اتار کے میں نے واش کرنے کے لیے رکھ دی ہے اور سائٹ ٹیبل کو اچھے طریقے سے ڈسٹنگ کیا ہے اوپر سے نیچے سے اور لیمپ بھی کلین ہونے والا تھا لیمپ کو بھی میں نے اچھے سے کلین کیا اور میں نے کپڑا ایک دوسرا کپڑا لے کر میں اس کو گیلا کرنے گئی ہوں کیونکہ جو لیمپ تھا وہ مجھے لگ رہا تھا گیلے کپڑے سے مجھے صاف کرنا چاہیے اور سائٹ ٹیبل کا فرنٹ بھی کوئی پانی گر گر کے اس طرح سے نشان لگ گئے تھے تو پھر میں نے سائٹ ٹیبل کو اور لیمپ کو جو ہے وہ گیلے کپڑے سے کلین کر لیا اور اس کے بعد مجھے میرے مائنڈ میں آیا سائٹ ٹیبل کو ہٹا کے پیچھے سے یہ دیکھیں میں ہس رہی ہوں بچوں نے اتنی چیزیں پیچھے پھینکی اتنا کھانے پینے کی تو مجھے سمبھنی آ رہی تھی میں اس کو یہاں سے ہٹاؤں کیسے جھاڑو کیسے لگاؤں پھر میں نے کارنر سے ہٹا کے پیچھے سے جھاڑو لگانا سٹارٹ کر دیا تھا اور پیچھے سے میس نکال کے سارا جتنا بھی کورا وغیرہ تھا پھر میں نے سائٹ ٹیبل کو پیچھے کیا ابھی جو کارنر ہے سائٹ ٹیبل کے ساتھ وہاں پر میرے جوتے پڑے ہوتے ہیں اس کو بھی ہم نیٹ کریں گے تو اب جو ایکسٹرا چیزیں تھیں سائٹ ٹیبل پڑی ہوئے میں نے ساری اٹھا دی تھی یہاں پر بچے پارک سے واپس آگئے اور شازین کو سلا دیا ہم نے یہ کارنر دیکھے اس کو بھی ہم نے نیٹ کرنا یہاں پر میرے جوتے پڑے ہوئے تھے اور عبداللہ نے ایک سو دو دفعہ جو جگ ہوتا ہے سائٹ ٹیبل پڑا وہ اس کا پانی گرا دیا تھا تو اس ویسے اس جگہ پر بھی ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ میس کریئٹ ہو چکا تھا ڈیبے بھی پانی کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے تو یہاں پر میں نے جوتے بھی سا یہ دیکھیں ڈیبا ٹوٹا ہوا ہے جوتے بھی سارے چیک کرنے تھے اور اس جگہ کو میں نے نیٹ بھی کرنا تھا پانی یہاں پر ایک دو دفعہ گیرا تھا یہ عبداللہ گراد دیتا اور شاہ زین شعور کی وجہ سے اٹھ رہا ہے شاہ زین اٹھ رہا تھا شعور کی وجہ سے تو پھر ہم نے کوشش کی ہم شعور نہ کریں یہاں پر جھاڑو لے آ کر میں نے شمائلہ کی سسٹر ہے شمائلہ تو چھٹی پیر ہے تو یہ ہیلپ کے طور پر آ جاتی ہے تو اس کو میں نے کہا کہ بیٹا یہاں پر نہ تپڑی لگاؤ پھر میں یہاں پر چیزیں واپس رکھنا شروع ہوں گی بکیز میں بہت زیادہ تھکیوی تھی سارا کام تو میں نہیں کر سکتی تھی تو پھر میں اس کو تھوڑا تھوڑا گائی رہی ہے دیکھیں آپ شاہ زین مجھے کیسے گو رہا میں اس کو ساتھ سا گائیڈ کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں جہاں میری ہیلپ کی ضرورتی میں ساتھ سا کام کر رہی تھی ابھی میں نے ڈیبے سارے باکسز میں جوتے سارے سیٹ کر کے باکسز کو دوبارہ اس جگہ پر سیٹ کر دیا میں بعد میں لاس میں آپ کو وہ کورنر دکھاؤں گی ماشاءاللہ کافی نیٹ میں نے کر دیا تھا تو یہ کچھ چیزیں ایکسٹرا تھی ان کو بھی میں نے جگہ جگہ پر رکھنا شروع کر دیا بکیز جب تک سامنے سارا سمان بکھرا رہتا ایسا لگتا ہے کہ روم کی صفائی ہوئی ہی نہیں ہے تو ابھی کچھ ایکسٹرا جوتے وغیرہ بھی نکلے وہ بھی میں نے ڈرار میں رکھ دیا یہاں پر یہ بچوں کے کچھ کھانے پینے کا سمان پڑھا ہوا تھا بل پہ بیگز کچھ ایکسٹرا پڑھے ہوئے تھے وہ میں نے ڈرار میں رکھا دیئے عبداللہ کا بیگ جو ہے وہ میں یہاں سامنے ہی رکھتی ہوں بکیز اس کو میں نے ہوم وغیرہ کروانا ہوتا ہے پڑھانا ہوتا ہے تو پھر اس کو میں کہیں اور نہیں رکھتی ہوں اچھا مجھے لگا کپڑا ٹھیک اس نے سیٹ کیا ہے لیکن اس نے کپڑا بھی ٹھیک سیٹ نہیں کیا دے میں وہ اسی نے زفائی کی تھی تو پھر میں نے کپڑا بھی نکال کے ایک دفعہ جو ہے وہ سیٹ کے اوپر اچھے طریقے سے سیٹ کر دیا تھا اور کشنز لگا دیئے ہیں اچھا میرا ایک کشن کا کور بھی میں نے واش کیا تھا کشن کور بھی میں جیسے ہی بیٹ شیٹ واش کرتی ہوں میں سارے کشنز کے کور بھی ساتھ ساتھ واش کر لیتی ہوں بکیز بچے ہوتے ہیں بچے سوتے ہیں اگر کشن کور گندے ہو تو بچوں کو فیس الرجی پرابلمز بھی ہو سکتے ہیں خود کو بھی ایکنی ہو جاتی ہے اس لیے آپ اپنے کشنز پیلوز اور بیٹ شیٹ کو تین دن بعد ضرور 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 چینج کیا کریں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا کورا نکلا یہاں سے اچھا کچھ اور ایکسٹر شاپرز وغیرہ میرے روم میں پڑے تھے وہ سارے بھی میں نے سائیڈ پر کر دی ہیں اب یہ والی سائیڈ ٹیبل کی باری آگئی ہے یہ میں نے شازین کے لیے یوز کرتی ہوں اور شازین کی ہی میڈیسنز وغیرہ فیڈرز دودھ وغیرہ اس کے لیے میں نے یہ سائیڈ ٹیبل جو ہے وہ ساری بیزی کی ہوئی ہے اب اس کو بھی چھانٹی کریں گے جو ایکسٹر یہاں پر سمان پڑا ہوئے کچھ سیرپز وغیرہ پڑے ہوئے تھے جو کہ اب مجھے پیاس لگی ہے اتنی گرمی تھی حالانکہ اسی چل رہا تھا لیکن اتنی زیادہ گرمی لگ رہی تھی پسینے چھوٹ رہے تھے یہ کچھ سیرپز وغیرہ ایکسٹر پڑے ہوئے تھے یہ میں نے پھینک دیئے کیونکہ میں ہر دفعہ جب بھی بچے کوئی کچھ پرابلم ہوتا ہے میں نیو سیرپ ہی بائے کرتی ہوں پرانے پھینک دیتی ہوں تو یہاں پڑنا کچھ عبداللہ اور شازین کی ڈیلی روٹنگ کی چیزیں جیسے لوشن شامپو پاودر وغیرہ وہ چیزیں بھی میں نے رکھی ہوتی ہیں یہ جو شیٹ ہے یہ کلین ہی تھی کیونکہ یہاں فیڈر رکھ رہی ہوتا ہے تو اس شیٹ کو ہم دوتے رہتے ہیں تو اس کو میں نے صرف گیلے کپڑے ساتھ جانا وہ صاف کر لیا تھا اور فرنٹ سے بھی منیجران تھوڑا سا سائٹیبل کو صاف کر دیا یہ میرا شو ریک ہے اس کے اندر میں نے اپنے خسے موسٹ لی رکھے میں ہیں اور اس اس کا ایسے یہاں سے پیچھے کھنچو اس کا لوگ بنا ہوئے ہاں ہی کھنڈا ہاں جی تو جوتے سمیٹے گئے اور یہ کارنر آپ چیک کریں سائٹ ٹیبل چیک کریں کتنا نیٹ لگنا شروع ہو گیا میں نے ساری میڈیسنز ایکسیسیف جو فیڈر کے کیپ ہو گئی رہا تھے وہ سارے ڈرار میں رکھ دیئے اور صرف جو ڈیلی یوز کے ہمارے فیڈر ہیں وہ میں نے سامنے رکھے ہیں اور دودھ اور سریلیک کا ڈیبا اور سینٹائزر بس یہ چیزیں میں نے سامنے رکھی باقی ساری چیزیں میں نے یہاں سے ہٹا دی ہیں اسی وجہ سے کمرے کو سکون آ جاتا ہے جب آپ ایکسیسیف سامن کمرے سے یہ کارنر دیکھیں اس طرح سے میں نے سیٹ کر لیا ہے ڈیلی یو ڈرین کے جو سکول کے میرے جوتے ہیں وہ میں نے رکھے ہیں باقی سارا کارنر میں نے کلین کر دیا اب ہمارے اس کارنر کی باڑی آ جاتی ہے میں نے اس کو کہا تھا کہ ہینگر کے نیچے سے اور کارٹ کے اور بیڈ کے نیچے سے اچھے طریقے سے جھاڑو لگا کے جتنا بھی کورا وہ نکالو تو وہ چھوٹی سی ہے تو وہ گس گئی اور اس نے اچھے طریقے سے نیچے سے جو کچھ بھی سامن ایکسٹرا بڑاو تھا وہ سارا جو ہے وہ نکال دیا یہ دیکھیں اس سے میں نے اچھے طریقے سے جھاڑو لگوایا تھا تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہر کونے میں سے یہ دیکھیں آپ کتنا کورا نکلا تھا ہر کونے میں سے کورا نکلے جب تک آپ اپنے روم کی خود دیپ کلینک نہیں کرتے ہیں تب تک آپ سمجھیں آپ کا روم گندہ ہے آپ کی میٹ جتنی مرضی اچھی ہو آپ کی ہلپر جتنی مرضی اچھا کام کرتی ہو لیکن جب تک آپ خود اپنے ہاتھ سے کام نہیں کریں اب آپ دیکھیں ہر کونہ جو ہے وہ صاف لگ رہا ہے بیٹ بی بی کی کارڈ سائٹ ٹیبلز ایوریٹھنگ اس لکنگ کلین اس کی ریزن یہی ہے کہ میں تین سے چار دن بعد اپنے روم کی سپیشلی دیپ کلینک وہ خود کرتی ہوں اگر مجھے ہیلپ کی ضرورت تو ہیلپ لے لیتی ہوں اگر میں خود کھڑی ہو کر خود سارا کچھ کرواتی ہوں تاں کہ مجھے تسلیح ہو گے ہر چیز صاف ہے ہر کونہ صاف ہے سپیشلی جب آپ کے چھوٹے بچے ہونا تو آپ کو کلیننگ کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے اور انفورچنیٹلی میرے ہزبن کو اور میرے بچوں کو بہت زیادہ الرجی کا پرابلم ہے جس میں ڈسٹ الرجی بھی ہے تو اس ویسے مجھے تو بہت زیادہ کونشیس رہنا پڑتا ہے کلیننیلس کے بارے میں تو یہ دیکھیں یہ والی جو کورنر ہیل سیڈی کے نیچے والی جگہ یہ بھی میں نے اچھے طریقے سے کلین کروا لیا اب میس کی آپ صورتحال دیکھیں کہ کس قدر جو ہے وہ گن نکلا اور دیکھنے میں کمرہ پہلے بھی بالکل صاف ہی لگ رہا تھا لیکن وہ یہ وہ میس ہوتا ہے یہ وہ کورا ہوتا ہے جو آپ کی نظر سے دور ہوتا ہے تو یہ کلیننس اور یہ جو ڈیپ کلیننگ ہے یہ ہمیں تین سے چار دن بعد اپنے سپیشلی بیڈروم کی ضرور کرنی چاہیے ہے پہلے میں نے کبھی ریکارڈ نہیں کی تھی اس دہا میں نے سوچا کہ میں ریکارڈ کرتی ہوں تاں کہ آپ کو پتہ لگے کہ بھئی کتنا مشکل ہوتا ہے لائف کو منیج کرنا بکیس مجھے اپنی جاب کے ساتھ یوٹیوب کے ساتھ یہ سارے کام بھی کرنے ہوتے ہیں میڈے پاس ہیل پر ہے لیکن میں اس کے اوپر 100% ریلائن نہیں کرتی ہوں جب تک کہ میں اپنے روم کی اپنے گھر کی کلیننگ خود نہیں کر لیتی ہوں کسی دن انشاءاللہ میں فل روم کلیننگ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی فل گھر کی کلیننگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ تو میں ہر کورنر سے آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ کس طرح سے میں نے سارے روم کو کلیننگ کیا دروازے کے پیچھے بھی بہت زیادہ سمان پہلے پڑاوا تھا بہت زیادہ چیزیں پڑی نہیں تھی میں نے ساری یہاں سے ہٹا دی ہیں اور روم کو جو ہے وہ تھوڑا سا لائٹ کر دیا ہے کیونکہ آرڈی میرے روم میں بچوں کی وجہ سے بہت سمان ہے دروازے میں کچھ ہٹا گیا تھا تو دلہ کے پاپا کو جش کر کے اس کو نکال کے گئے ہیں تو یہ میں نے سامنے اس کورا سارا دروازے کے باہر کر دیا تھا اور میں نے اپنی ہیلپر کو کہا تھا کہ اس میں دیکھ لو اگر کوئی بچوں کے ٹائی وغیرہ یا کوئی کام کی چیز چلی گیا تو تم چھانٹ لینا اور میں نے جو ہے نا وہ روم بند کر دیا تھا کیونکہ بچے جو ہے نا کورے میں بار بار جا رہے تھے تو مجھے انتاظہ ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ کام کی چیزیں بھی باہر چلی گی تھی لیکن وہ میری ہیلپر نے بعد میں جو ہے نا وہ چھانٹ چھوٹ جمز کی آپ کو آپشن ہوتا ہے کہ جمز ہو سکتے ہیں وہ سارا جو ہے نا وہ ختم ہو جائے اچھا میں آگئی اپنے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف تو ڈریسنگ ٹیبل کی بھی آپ حالت دیکھ سکتے ہیں میرا سٹریٹنر کہیں گیرا ہوا تھا جو میری ڈے نائٹ کریمز ہیں وہ اور میرے ڈیلی کے پرفیوم سب کچھ باہر نکلا ہوا تھا اور دونوں جو ہے نا وہ بالکل کھلے ہوئے تھے دریسنگ ٹیبل کے دروازے تو جی میں نے اب چیزیں سبیٹنا سٹارٹ کی اور سب سے پہلے تو جی میں نے اپنا سٹریٹنر رکھا اس کے بعد میرے پرفیومز یہ زارا کا پرفیوم ہے میرا موس سیوریٹ اس کو بھی میں نے سنبھالا اور بھی جو میس یہاں سامنے تھا میں نے اس کو سب کو ڈرار کے اندر اور اپنی اپنی جگہ پر رکھا اور ایک ٹیشو پر لے کر سامنے کی جگہ کو اچھے طریقے سے کلین کیا اور پھر شیشہ بند ہوا شیشہ بند کرنے کی جگہ بھی نہیں تھی اور یہ کارنر میں جو شاپر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ شرٹ ہے بیچٹی کی میں نے جا کے بائے کی تھی پیکجز مال سے تو یہ بھی میں آپ لوگ کو ویڈی سونی انشاءاللہ سے دکھاؤں گی تو یہ رہی میری روم کی کلیننگ بچے بیڈ پر دوبارہ پہنچ چکے ہیں کوشش کر دی ہوں کہ بچے کم سے کم میس کریئیٹ کریں بیڈ روم کے اندر شیٹس گرہ بچھا دیتیوں لیکن آپ کو پتا ہے بچے ہیں تو میس تو ہوتا ہی ہے تو انشاءاللہ شمائلہ جب چھوٹیوں سے واپس آئے گی تو پھر ایک دفعہ پورے گھار کی ڈیپ کلیننگ کرنی ہے تو اس کی بھی ویڈیو کوشش کر کے ریکارڈ ضرور کرلوں گی یہ میرا گھڈا کھیل رہا ہے اور یہ بیٹھا ہے عبداللہ اور اب آپ کو یہ کارنر بھی دکھا دیتی ہوں بلکل صاف یہ بھی بلکل صاف یہ جگہ بھی بلکل صاف یہ بھی صاف سارے کارنرز آپ نے دیکھ لیے ہاں جی تو بہت محنت کے بعد حبیل آئے ہیں میرے لئے سجی یہ سجی ہے اس کے اندر یہ پیس ہے ہاں جی تو آپ نے کر دینا ہے ویڈیو کو شیئر ویڈیو کو لائک اور کمنٹس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی ملوں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ